بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں شیخ تفسیر والحدیث حضرت مولانا مفتی ضروری خام صاحب رحمت اللہ علیہ دعا کے قبول ہونے کا ایک مجرب عمل بتا رہے ہیں کہ ایسی دعائیں مانگیں اور یہ عمل کریں تو انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہو دی آپ حضرات بھی ملحظہ فرمائیں تو وہ کہتے ہیں کہ دعا میں جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں جن جن موقعوں پر تو صحیح طرح اٹھائے جائے جیسے ہرے ہاتھیں عالمگیری جلد پنجم آدھا پہ دعا میں معمولی صفحہ سلام بیچ میں چھوڑو اور ہتیلیوں کو دیکھتے رہے فسعلو اربطون اکوف فکو تیرونی شریف جلد ثانی کتاب الدعوات الدعوات القبیر میں ہے کہ ایک آدمی نے پہلے دھروت پڑا اللہ مسول لے آپ نے کہا اجلدہ اجلدہ کرنے لگے بے موقع آگے بڑھ رہے ہو اداد آو تفحمد رب کا جب دعا مانگو پہلے حمد سنا کرو اللہ تعالی کی سمسول لے علا نبی کا پھر دھروت پڑو سمسل تو دعا پھر مانگ ملے گا پتہ نہیں کہاں سے اہل حق میں یہ مرض آگیا کہ دعاوں کو دھروت شریف سے شروع کرتے ہیں اس حدیث سے اور ابن سنی کے حدیث سے معلوم ہوتے ابن سنی راویہ ہے نسائی کا نسائی جن لوگوں نے روایت کی ان میں ہے کہ ابن سنی کا نسخہ بھی مشہور ہے اس کو راویہ کہتے ہیں یہ بار مہدیسین میں سے اللہ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئے کہ دھروت شریف کے ذریعے دعا شروع کرنا خلاف سنت ہے تو وہ کیا دعا ہوئی جو سنت نبوی کے خلاف وہ تو یہی سے مردود ہو چکی اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑا اجتماع ہونا کوئی کارنامہ نہیں ہے اور ہر سال ہونا بھی کوئی کارنامہ نہیں دعا سیکھنا کارنامہ ہے وہ زنونی مصری نے سر دی تھی شدید برباری ہو رہی تھی کنبل میں ایک ہاتھ نکالا الہام ہوا ہم نے دو ہاتھوں کی رحمت بیجی تو ایک اٹھایا ہوا ہے عمر بر ہاتھ معذور ہو گیا خفگان کی وجہ سے کہ یہ کیا کیا ہے میں توبہ سخفر اللہ واتو بلے انہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ بہت دل جمی سے طبیعت سے خوشی سے ہاتھوں کے صحیح طرح اٹھانے سے کہتے ہیں سینے کے سیدھ میں اٹھائے نہ بہت زیادہ اٹھائے اور نہ بہت زیادہ نیچے کرے بغیر ازرگی اور یہ دردر نہ دیکھیں اسمان کو نہ دیکھیں بس اپنے ہتھیلیوں کو دیکھیں جیسے ان سے مانگ رہے ہوں دعا میں الحمدللہ او کلمت السناء علاللہ ابن سنی کے عمل اليوم واللیل صفحہ 131 پر ہے اذا دعا احدکم فلیبدع بیالحمدللہ اویس سناء علاللہ سم یسولی علالنبی سم یسعل یجاب لہو انشاءاللہ پہلے اللہ تعالیٰ کا حمد یا کوئی اللہ کی تعریف تشکر عظمت کا کلمہ بجا لائے اور پھر درود پڑے اور پھر دعا مانگے حاجات مانگے اللہ دے گا معاجر مکی کو کسی نے کہا شیخ و طائف ہے تمام دیوبن کے اکابر کے پیر و بزرگ کہ میں نے بہت شوق سے رات کو تعجد پڑی اور جب خواب دیکھا کہ میں قبر میں ہوں اور مجھے جو ہور ملی ہے وہ آنکھوں سے اندی ہے تو حاجی صاحب نے کہا تحجد میں کہا آنکھیں بند کر کہا جیہا میں تمہشے بند فرمایا اسی طرح تیری آخرت بھی اندی ہوگی یہ کول سے تواز ہوئے کہ جیہا آپ آنکھیں بند کر رہے ہیں آنکھیں کھولو اور اس کے باوجود خوشو و خضو پیدا کرو استغفراللہ واتوبو علیہ دعاؤں میں وہ دعائیں جو قرآن کریم میں ہیں اور انبیاء و مرسلین کی ہے وہ مقدم ہیں پہلے ہیں جو احادیث مبارکہ میں ہیں وہ دوسرے درجے کی ہے اور جو آپ کی اور ہماری اپنی حاجتیں ہیں وہ برحق ہیں امام محمد سے منقول ہے کتاب الحجہ علیہ اہل المدینہ میں کہ یہ جو تواف میں اور ہرمین میں کافیاں اٹھا کر مختلف حضرت نے کہا کہ اس کی کیا ضرورت ہے دعائے ماسورہ پڑے جو قرآن و سنت میں ہیں اور اپنی حاجات اپنی زبان سے مانگیں اس میں رققت قلب بہت زیادہ ہے خوشو و خضو بہت زیادہ ہے پہ مجھے جتنی ضرورت ہے میں جتنی محتاج ہوں میں اپنی بولی میں دعوی یا اللہ یا اللہ نے بیماری ختمہ یا اللہ سفر محفوظ کی یا اللہ امگے دارتالبہ علماء نمازیان پر خیر وافی اس کا جو درد صدمہ مجھے ہے وہ اس کے کوئی اور کو توڑے ہو سکتا جیسے ایک آدمی نے مجھ سے کہا ہے کہ میں نے کبھی تحجد میں ناغا نہیں کیا ہے میں نے کہا تحجد کتنی رققت ہے کبھی دو کبھی چار کبھی میں نے یہ کیوں پیغمبر کی تحجد تو بخاری میں بارہ سے کم آئی نہیں رہی ابو حنیفہ سے شرح شفا میں منقول ہے تحجد بارہ رققت پڑھا کرو اور پھر میں نے پوچھا کہ کونسی دعا مانگتا انہوں کو دعایا ہے میں نے کہا دعا تحجد کی مستقل دعا ہے اللہم آنت نور السماوات والرد وما بینہوما ولک الحم انت قیم السماوات والرد وما بینہوما ولک الحم اللہم انت الحق ووادک حق ولکاؤک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق لا الہ غیرک لا الہ الا انت بخار شریف جل سانی صفحہ سات سو سین تیس اور وہاں تھا کان ایزا تحجدہ حضرت جب تحجد پڑھ لیتے تھے تو یہ دعا فرماتے تھے اللہ کا حمد و سنا جیسے ایک مثال دے رہا ہوں کہ لوگ لگے رہے تھے لیکن اس طرح نہیں جیسے سنت تقاضہ کر دی ہے عامال کرتے ہیں ہاتھ اٹھائے ہیں مگر لپر دعا کوئی نہیں کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں میرا خیالیت ہے کہ تسریح روایات اور احادیث کے خلاف ورزی کرنے سے شاید عمل کی جان نکل جاتی ہے یہ آخرت میں سود من نہیں ہے